بندل کھنڈ کے لوگوں کے جو پانی کے سمسیہ ہے وہ ختم ہو گیا آیا سنتے ہیں اس موقع پر اس پریوجنہ کی شروعات کے وقت میں کیا کہا گیا ورس فروری میں بھی آدھنے پردھان منطری جی بندل کھنڈ آئے تھے اور اس بار پردھان منطری جی نے چترکوٹ میں بندل کھنڈ ایکسپریس وے کی نیو رکھی تھی بندل کھنڈ ایکسپریس وے کا مطلب بندل کھنڈ کے بکاس کی لائف لائن کی آدھار سلا ڈیفینس کوریڈور کے بھی دو مہتوپور نوٹ بندل کھنڈ کو پردھان منطری جی نے دیئے ہیں یعنی بکاس بھی ہوگا اور جو کی گلیارہ بھی بنے گا اور ساتھ ساتھ بندل کھنڈ میں جو توپ بنے گی وہ سیما پر جب جا کر کے دوسمن کے دانت کھٹے کرے گی تو بندل کھنڈ کے نوزوانوں کی بھجائیں بھی پھڑکتی بھی دکھائی دیں گی یا کارے بھی بندل کھنڈ کی دھرتی سے ہونے والا ہے مکہ منطری یوگی آجیت ناعت نے بندل کھنڈ کو ایک بڑی سوگات دی ہے لمبے سمیے سے سوکھے کی مار جہل رہا بندل کھنڈ اب پیاسا نہیں رہے گا جہانسی سے آج مکہ منطری یوگی آجیت ناعت نے پہلے چڑھ میں دو ہزار ایک سو پچاسی کروڑ روپے کی یوزناؤں کا سبھارم کیا جس سے اب ہر گھر میں جل پہنچے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ وہ پتھر ہیں جو اب بندل کھنڈ کی تصویر بدلیں گے اور آنے والے دنوں میں جو پیاسا بندل کھنڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں اب پیاسا نہیں رہے گا ہمارے ساتھ یہاں کچھ گرامیڑ بھی ہیں جن سے ہم بات کریں گے جانیں گے کہ ان کے چھتر میں کس طرح سے سمسیاں کتنی سمسیاں ہیں بھی ایک کیا نام ہے آپ کا امہ پرشاہ آپ کے چھتر میں کتنی سمسیاں تھی پانی کی بہت زیانہ پانی کی ہے آنچا یہی سیوزنا کا شبہ رہا ہوا کیا لگتا ہے کیسی سبھاندہ ہے بہت کیسے پریاس ہیں یوگی انتر اندر کی ہیں بہت سوئی بھی ایک کیا نام ہے آپ کا بھالی سنگارا جشکل اب آپ کے چھتر میں کیا دکھتے نہیں پانی کی پانی کی بہت دکھتے ہمارے یہاں اور یہاں کھیتی میں بھی دکھے تھے جو پانی نہیں مل رہا ہے کھیتی والوں کو کتنے سے دکھت دی پانی بہت سالوں سے دکھتے تھے کئی سالوں کو جلے گئیں تو کیا آج سے سے پہلے کبھی کسی جن پرتیز نے اس میں سود نہیں لی نہیں کسی نہیں لی کسی نہیں لی آج یوگی آجتنات نے اس کا سوارم کیا ہے کیا سا لگتا ہے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے ہم ان کے آبار ہی ہیں آبار بیقت کرتے ہیں ان کا تو یہ تھے جو ہمارے ساتھ میں گرامیری جن کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے کسی سرکار نے ان کی سود نہیں لی جس کی ویرے سے کہیں نہ کہیں پانی کا بڑا سنکت گہرا آگیا اب جس طرح سے یوگی آجتنات نے اس یوجنا کو سوارم کیا ہے تو آنے والے دنوں میں بندرکھن کے لوگوں کو اب پیاسہ نہیں رہنا پڑے گا اور جلدی اس سے نجات مل جائے گی امید گویل آنے ٹی وی جہاں سی